تو جناب یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اپنا کلپ لے آنا اپنے پروجیکٹ میں جس پہ آپ نے بلر ایڈ کرنا ہے یہ رہا ہمارا کلپ جہاں پہ ہم نے اس سائیڈ پہ مجھے یہ والا بندہ اور یہ والی چیزیں نہیں دکھانی تو اس چیزیں کو میں بلر کروں گا تو سب سے پہلے میں جاؤں گا ایفیکٹس میں ایفیکٹس میں جا کے یہ سرچ والے بار پہ سرچ کروں گا بی ایل یو آر بلر اور یہاں پہ میرے پاس کافی سارے آ چکے ہیں تو میں جاؤں گا نیچے سکرول ڈاؤن کروں گا گوزین بلر پہ ٹھیک ہے یہاں پہ میں یہ ایڈ کروں گا یا آپ ڈیریکشنل بلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں دونوں آپ ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو ایک ایک کر کے پہلے چیک کرواتا ہوں گوزین بلر یہاں سے آپ نے ایڈ کر دیا ایفیکٹس کنٹرول میں جائیں گے تو آپ کا بلر یہ رہا اور اس کا یہاں سے آپ بلرنس ہے جو وہ بڑھا دیں جتنا بھی آپ کو چاہیے بہت زیادہ ہے یہ اتنا لیکن آپ چیک کریں یہاں پہ میں پہلے اتنا رکھ دیتا ہوں یہاں پہ آپ چیک کریں کہ یہ ساری کی ساری ویڈیو پہ اپلائے ہو چکا تو ہم نے تو صرف اتنے حصے کو کرنا تھا اب آپ یہاں پہ ماسکنگ تو سیکھ چکے ہیں کہ آپ نے کسی ایک ویڈیو کو یا ایک کلر کو آپ نے ماسک کرنا ہے اب اسی طرح سے یہاں میں ایک بلر کو بھی ماسک کر سکتے ہیں آپ ایفیکٹس کنٹرول میں جائیں اور یہ دیکھیں بلر آپ گوجن بلر والے پہ یہاں پہ یہ دیکھیں پین ٹول بھی ہے آپ اپنی مرضی سے جس طرح سے آپ جو چیز چاہیں ماسک کر سکتے ہیں میں پین ٹول اٹھاتا ہوں یہاں سے جب ایک کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آٹومیٹکلی اس کے فیدر ماسک ماسک پیسٹی ایکسپینشن وغیرہ اس کی سامنے آ جاتی ہیں لیکن ہم نے پہلے کیا کرنا ہے فٹ پہ جا کے اس کو 25% زوم آؤٹ کرنا ہے اس سکرین کو اور ایک کلک یہاں پہ کرنا ہے ایک یہاں پہ کرنا ہے ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ اور ایک یہاں پہ ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو انورٹ کروں تو یہ جو میں نے اس باکس کو جو کلک کیا تھا اب اس باکس کے آؤٹ سائیڈ ہے جو وہ سیلیکٹ ہو جائے گی لیکن اگر میں اس کا چیک آؤٹ کرتا ہوں تو یہ اس باکس کے اندر بلر رہے گا تو یہاں پہ ہم نے وہ جگہ سیلیکٹ کر لی جہاں پہ ہم نے اپنا وہ بلر ایڈ کرنا ہے یہاں سے اس کو تھوڑا سا فیدر دے دیں تاکہ جو آپ کے ایجز ہارڈ ایسے نا وہ تھوڑی سی کم ہو جائے یہ جگہ تھوڑی سی سمود ہو جائے آپ یہاں پہ اسے کلک کریں یہاں سے یہ جگہ سمود ہو گئے اب اگر واپس آپ اپنا ماسک سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں اپنی اس کلپ کو سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد ایفیکٹس کنٹرول میں جائیں گوجن بلر پہ جائیں یہ والا رہا آپ کا ماسک اس ماسک پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کی وہی سیلیکشن آجے گی جو آپ نے پہلے سیلیکٹ کی تھی خیر اب آپ اگر اسے یہاں سے بھی تھوڑا سا اڈجیسٹ کرنا چاہیں تو آپ اڈجیسٹ کر سکتے ہیں یہ ہی ہماری اڈجیسمنٹ تھوڑی سی ہم نے اسے ایسے کر دیا یا اگر ایسے کریں گے آپ کی مرضی یہ صرف آپ کو میں ایکزیمپل دے رہا ہوں ہم نے یہاں پہ کر دیا اس کو سیٹ کہ ہم نے اس کو اتنا ہی بلر رکھنا ہے یہ ہو گیا یہاں پہ آپ ایک اور بھی بڑا فیمس بلر ہے ڈریکشنل بلر وہ بھی آپ کو ایڈ کر کے دکھاتا ہوں اس کو میں فیل وقت یہاں سے آف کر دیتا ہوں اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتا میں صرف اس کو آف کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے میں اس کا ڈریکشنل بلر ہے جو وہ اپلائی کرتا ہوں اور یہ دیکھیں ایفیکٹس کنٹرول میں یہ رہا میرا ڈریکشنل بلر ڈریکشن ہم اس کی بعد میں دیکھیں گے فیل حال ہم اس کا بلر ایڈ کر دیتے ہیں یہاں پہ اتنا وہ ڈریکشن اس کو اب یہ پہلے بالکل ایسے سٹیٹ تھا اب ہم اس کو تھوڑا سے سائیڈ پہ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے یہ ہوگی ہماری ڈریکشن اور یہ ہوگیا ہمارا بلر ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے بلر کی الگ لگ اقسام ہے آپ ساری چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں اور یہاں پہ بھی آپ کو کیا کرنا ہے 25% زوم آؤٹ کرنی ہے اپنے سکرین اور یہاں سے آپ کو ماسک کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ادھر کرتا ہوں یہاں سے ادھر کرتا ہوں اور یہاں سے ایسے سیلیکٹ لیتا ہوں اب آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اگر باکس کے جو باہر والی جو چیز تھی اس کو بلر کرنا ہے یہاں سے فیدر ہے جو اس کا تھوڑا سا میں زیادہ دے دیتا ہوں تاکہ یہ ساری چیز میری سمودھ نکلے ٹھیک ہے میں زوم ان کرتا ہوں اپنی سکرین کو اور اب چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہم دونوں بلر ایڈ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ٹھیک ہے میں نے آپ کو ماسک کر کے بھی دونوں چیزیں بتائی تاکہ آپ کو دونوں چیزوں کا پتہ ہو اور اسی طرح سے یہ آپ جائیں یہ آپ لوگ سارے بلرز ایڈ کریں یہ کیا چیز ہے اور اگر آپ نے کسی بھی ایفیکٹ کو کٹنا ہے ٹھیک ہے صرف اتنے حصے پہ یہی رکھنا ہے تو آپ لوگ کیا کرو اس کو ماسک کر لو اور صرف اپنی اسی جگہ پہ اپلائی کر لو تو بس یہی ہے یہ جو ابھی بلر کے میں نے دونوں طریقے بتائی دونوں چیک کرو اور اس کو ماسک کرنے کے طریقے بھی دونوں چیک کرو اور یہ دیکھیں اگر میں انورٹ کا چیک آؤٹ کر کے رکھتا ہوں تو یہ صرف میرا جو باکس میں نے سیلیکٹ کیا تھا یہ اتنے حصے والا ہی بلر ہوئے تو مجھے باہر والی چیز بلر چاہیے تھے تو میں نے کیا کیا اس کو چیک ان کر دیا ہے تو جناب یہ اب اس کی باکس کے جو باہر جو چیز تھی وہ ہماری بلر ہو چکی ہے تو بس ایسے یہ ہے جلدی سے جاؤ اس پہ پریکٹس کرو اب آگے جو میں آپ کو ایک اور چیز بتانے والوں وہ ہوگا آٹو بلر جیسے کہ یہ بندہ آ رہا ہے اور یہ آٹو بلر ہو جائے گا وہ کیسے کروں گا آپ کو تب سمجھائے گی جب آپ لوگ اس پہ پریکٹس کرو گے تو جلد سے جاؤ اس پہ پریکٹس کرو پھر واپس آؤ اور پھر اگلا ویڈیو دیکھو تو تب آپ کو صحیح سمجھائے گی کہ ہم لوگ اس کو آٹو بلر کیسے کر سکتے ہیں